اور در جنگ کے پیش لیبنان اسرائیل بورڈر پر حزباللہ اور اسرائیل کی سینہ کے بیت سنگرش اور تیز ہو چکا ہے حزباللہ نے اسرائیل کے خلاف گوریلہ وارٹ چھیڑ دیا ہے جس کے بعد اس نے ایک ویڈیو بھی جاری کر کے اسرائیل پر حملے کا دعویٰ کر دیا ہے حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے تابر توڑ حملوں میں اسرائیل کے چین اور آدھلے خاتھیار سب کچھ نشت ہو چکے ہیں حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے خلاف وہ نئے اور آدھلے خاتھیاروں کا استعمال کر رہا ہے ساتھ ہی اس نے گوریلہ وارٹ کا راستہ بھی اپنا لیا ہے حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ حزباللہ نے اس پر اینٹی ٹینک مسائلے دا گیا گرنیڈ راکٹ سے اسرائیل کی سینہ پر بہت قریب سے حملہ کیا گیا جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ حزباللہ اسرائیل کے ٹینکوں کو محض 100 سے 150 میٹر کی دوری سے اینٹی ٹینک مسائل سے اور راکٹ سے نشانہ بنا رہا ہے اور ویڈیو میں جن گھاتک رائیفلوں کا استعمال ہوتا دکھائی دیا وہ اسرائیل کی سینہ کے پسینے چھوٹانے کے لیے کافی ہے ویڈیو میں حملے کا طریقہ یہ سامت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسرائیل کی سینہ کو بہت قروب اور شاتر لڑاکوں سے جنگ لڑنی ہے وہ بھی اس سامنے جب حزباللہ کی طرف سے اسرائیل کی سینہ پر تابر توڑ حملے کیے جا رہے تھے حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کے لیے اسے اسرائیل نے ہی مجبور کیا حزباللہ کے مطابق اسرائیل نے اس کی سینہ میں گھس کر حملے کیے جس میں لیبنان کے کئی لوگوں کی جان چلی گئی حزباللہ کا عروف ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے لیبنان کے بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا پر آدھی رات میں وہاں زوردار راکٹ دا گئے اسرائیل کی سینہ نے اس حملے کے باقاعدہ ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں لیبنان اور اسرائیل کی سینہ کے پاس موجود کچھ فوجی ٹھکانوں پر دھماکیں ہوتے دکھائی دئیے اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس نے سینہ کے پاس موجود حزباللہ کے ٹھکانوں پر مسائلوں سے وار کیا ان دھماکوں کو دیکھ کر ایسا لگا مانو کوئی جوالا مکھی فٹ گیا ہو اسرائیل کی سینہ کے مطابق اس نے حزباللہ کے اڈو پر کلسٹر راکٹ سے وار کیا اور سینہ ٹھوک کے اس کی ذمہ داری بھی لی اسرائیل کی طرف سے جاری کیے گئے ویڈیو میں اس کی سینہ کی ٹپڑی راکٹ اٹیک کرتی ہوئی نظر آئی اس دوران کچھ سینکوں نے ان راکٹوں کے لانچ سینٹر کو ٹریک بھی کیا جس کے بعد اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ نے ہزباللہ کے کئی ٹھکانوں کو پوری طرح سے برواد کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے جس کے بعد ہزباللہ کا گستاز ساتھ پہ آسمان پر ہے اس حملے کے بعد ہزباللہ کے کمانڈر اتنی بری طریقے سے بھڑک گئے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل کا نام نشان مٹانے کی ٹھان لی اور دھمکی دی کہ اسرائیل کو ہزباللہ سے کوئی نہیں بچا پائے گا جس کے بعد اسرائیل کی سینہ اور اس کے ٹھکانے ہزباللہ کے نشانے پر آ گئے کیونکہ گازہ میں حماس کے خلاف یود لڑ رہے اسرائیل کو اس کی اتری سیمہ پر ہزباللہ سے بھی چنوٹیاں مل رہی ہیں ہزباللہ نے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد اس کا کھل کر سمردھن کیا اور اسرائیل کی خلاف اتری سیمہ پر مورچہ کھول دیا اور دونوں طرف سے لگاتار گولی باری اور راکٹوں سے حملے کا دور جاری ہے اسی سے بھڑکے اسرائیل کے رکشہ منتری نے ہزباللہ کو ستاف شبدوں میں حملے کی قیمت چکانے کی دھمکی بھی دی اسرائیل کے رکشہ منتری نے ہزباللہ کے نیتا نصر اللہ کو دھمکی دیتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بیرود کو گازہ میں تبدیل کر دیں گے اور اس دھمکی کے بعد ہزباللہ بوکھلا گیا اور اس نے اسرائیل کی سینہ اور اس کے ٹھکانوں کو اپنے نشانے پر لینا شروع کر دیا اور چیتاونی دی کہ یہ حملے اسرائیل کے لیے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوں گی مطلب ہزباللہ نے ایک بار پھر اسرائیل کو سیدھی چنوٹی دے دی ساتھ ہی یہ چیتاونی دی کہ ہزباللہ کی طرف سے کیے گئے حملے لیبنان میں کیے گئے حملوں سے زیادہ گھا تک ہوں گے اب ہزباللہ نے اسرائیل کی خلاب گوریلہ وارڈ چھڑ دی ہے اور ہم آس کی سٹائل میں اسرائیل کی سینہ پر سامنے سے نشانہ لگانا شروع کر دیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اس نے اسرائیل کی خلاب بھیشن حملوں کی برساک شروع کر دی ہے جسے نیتنیاہو کی نیند حرام ہو جائے اس دوران ہزباللہ نے اسرائیل کو دھمکاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اس کے للاکوں کی اصلی طاقت سے واقف نہیں ہے مطلب اس نے صاف کر دیا کہ لیبنان گورڈر پر تناؤں کم نہیں ہونے والا کیونکہ ہزباللہ کی چیتاونی کے مطابق وہ اب اسرائیل پر ایک کے بعد ایک بڑے حملے کا من بنا چکا ہے اور دوسری طرف ہزباللہ کے چیف حسن نصر اللہ نے پہلے ہی دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیلی سینہ کے لیے گازہ یدھ وناشکاری ثابت ہوگا ہزباللہ کے ساٹھ ہزار سے زیادہ لڑاکے ہماس کے چاریس ہزار سے زیادہ لڑاکوں کے ساتھ اسرائیلی سینہ پر دوسرے راؤن کا وناشکاری حملہ کرنے جا رہے ہیں پشمی میڈیا نے بھی مانا ہے کہ ہزباللہ کی راکٹ اور مسائل طاقت اسرائیل کے لیے وناشکاری ثابت ہو سکتی ہے وہیں اسرائیلی سینہ پورے جوش کے ساتھ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے اتری گازہ میں ہماس کے کئی گڑوں پر قبضہ جمع لیا ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل کی سینہ نے گازہ میں ہماس کے چیف سنوار کو اس کے بنکر میں گھیڑنے کا دعویٰ بھی کیا جس کے مطابق سنوار بنکروں میں فس چکا ہے کیونکہ وہ باہر کی دنیا سے پوری طرح سے کٹ چکا ہے دعویٰ تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اتری گازہ کا آدھے سے زیادہ علاقہ پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے فلسطینی اور ہماس کے سمرتھکوں کے بیچ خون کھرابہ جاری ہے اور اس بیچ حضباللہ پوری طرح سے ہماس کے سمرتھن میں ڈٹا ہوا ہے